اگر آپ اس ویڈیو پر ہیں تو میں 90% شور ہوں کہ آپ کا لنکنین اکاؤنٹ رسٹرکٹ ہو چکا ہے آپ نے اس ویڈیو کو دوستو ان تک دیکھنا ہے اور ان تک میں آپ کو پراپرلی گائر دے دوں گا کہ کیسے آپ نے اپنے رسٹرکٹڈ اکاؤنٹ کو ریکاور کرنے کی کوشش کرنی ہے تو دوستو میرا نام ہے امران اور آپ کا قیمتی ٹائم بجاتے ہوئے چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ میرا لنکنین اکاؤنٹ کبھی بھی رسٹرکٹ نہیں ہوا ہے تو یہ ساری جو بھی انفرومیشن ہوگی میں اپنے ریسرچ کے بیعافر اور کچھ میرے لنکنین کے فرنڈز ہیں جن کا اکاؤنٹ رسٹرکٹ ہوا تھا میں نے ان سے پتا کر کے آپ کو یہ ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے جب آپ کا لنکنین اکاؤنٹ رسٹرکٹ ہو تو اس میں سیناریو یا کچھ چیزیں ڈیفرنٹ ہو تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے کہ یار پینک نہیں ہونا سبر رکھنا ہے کوئی مسئلہ نہیں لنکنین کا اکاؤنٹ جو ہے وہ رسٹرکٹ ہو جاتا ہے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ گلتی پلیز پلیز یہ گلتی آپ نے نہیں کرنی کہ آپ نے جو ہے دوسرا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے یہ وہی سین ہو جائے گا کہ ایک گلتی کو چھپانے کے لیے آپ جو ہے وہ دوسری گلتی کر بیٹھیں گے یعنی کہ دوسرا دو اکاؤنٹ کریٹ کرنا بھی لنکنین پر کھلاف ہے تیسری جو چیز ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ کا اکاؤنٹ رسٹرکٹ ہوتا ہے تو لنکنین آپ کو ایک نوٹفیکیشن یا ایمیل بھیجتا ہے جو اکاؤنٹ اس اکاؤنٹ سے ایمیل ہوتی ہے اس پر ایک ایمیل سینڈ کرتا ہے کہ کن لیمز کی وجہ سے آئی اکاؤنٹ کا رسٹرکٹ ہو چکا ہے تو اپنے اس کو کیریسک ہے کہ آپ رسٹرکٹ ہو جائے گا کہ کونس ویڈیوımız کی وجہ سے آپ کا آئیڈیا کہ میرے جو بھی آمن خورت سے آپ 참عاص بین فرص ایک جو جن بھی ویب سائٹ پر آپ نے لگن کر کے رکھا ہوا ہے ان ساری ویب سائٹ یا آٹو میشن جو بھی ٹول سے ان سے آپ نے لگن کو لگ آؤٹ کر لینا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا اکاونٹ ریکاور ہو جائے پھر سے انہی ریزن کی وجہ سے کیونکہ ہائیل ہی پاسیبل چانسز ہوتے ہیں کہ آٹو میشن ٹولز یوز کرنے کے وجہ سے آپ کا جو اکاونٹ ہے وہ رسٹکٹ ہو جادا ہے تو آپ نے ان سے لگ آؤٹ کر لینا ہے وہاں سے اپنا لگن اکاونٹ کو تو یہ سارے انیشل پروسس کرنے کے بعد جب بھی آپ لگن پر لگن کریں گے تو آپ کو میرے خیال میں کوئی نوٹفیکیشن ہے کوئی ایسی ایشو شو ہوگا کہ آپ کا اکاونٹ جو رسٹکٹ ہو چکا ہے تو جیسے ہی لگن اگر آپ کا اکاونٹ پہلی بار رسٹکٹ ہوا ہے تو ہائیلی چانسز ہیں کہ ویدن ون آر ٹو ڈیز آپ کا اکاونٹ جو ریکاور ہو جائے گا تو اس سیچیشن میں جیسے آپ کو لگن این کہے ویسا آپ نے کرنا ہے میبی وہ آپ کو کوئی کانٹیکٹ فارم فل کروا ہے وہ آپ نے فل کر کے سب میٹ کر لینا ہے اور ایک دو جن کا آپ نے انتظار کرنا ہے لیکن جب آپ کا اکاونٹ دو یا تین بار رسٹکٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد لگن این کیا کرتا ہے کہ آپ سے ایڈنٹیٹی ویریفائی کرواتا ہے تو اس سیچیشن میں بھی وہی پر آپ کو ایک بٹن دیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایڈنٹی ویریفائی کروائیں جس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ انڈیا میں ہیں تو آدار کارڈ یا پاکستان میں نیسیو اگرہ یا ڈرائنگ لائسنس کے تھروں جو ہے جس کن جو ڈاکیومن کوشش کرنا ہے کہ آپ کا جو ڈاکیومنٹ ہے یا آپ کی جو لیکنئن پروفائل ہے وہ سیم نام سے مستل میں چین میں نہیں بھی ہوتی ہے تب بھی جو ہے وہ آیا تو آپ کی ضروری ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے énormل ہی مطلب aproت نہیں نہیں کوئی مطلب ایک آٹومیشن کوئی ٹول بغیرہ نہیں ہے جو آپ کا آپ اکاؤنٹ یوز کریں تو اس میں وہ آپ کے ایڈنٹی ویریفائی کرواتے ہیں کرتے ہیں وہ ڈیٹیلز بغیرہ جو ہوتی ہیں وہ ویریفائی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس پروسس میں میں بھی ایک دو دن یا تین دن چار دن لگ سکتے ہیں تو اتنا آپ نے پیشنس رکھنا ہے ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے جو ہے ایک ریکیس سب میٹ کی اس کے بعد دوسرے دن آپ نے دوسری ریکیس سب میٹ کرنا ہے تو آپ نے کم از کم تین چار دن کا ویٹ کرنا ہے میں بھی آپ کی سپورٹ اکیٹ بھی کریٹ ہو جائے تو اس میں اپنے سپورٹ اکیٹ کو ٹریک کرنا ہے تو ایڈنٹی ویریفیکیشن میں اپنے ان چیزوں کا لازمی خیال رکھنا ہے کہ آپ جو بھی ڈاکمنٹ سببنٹ کر رہے ہیں چاہے وہ ڈرائیونگ لیسنس ای نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ ہے یا پاسپورٹ ہے کچھ بھی اپنے یہ چیزیں لازمی خیال رکھنا ہے لیکن جب آپ کی پہلی اپیل کو ایک ہفتہ گزر جائے اور کوئی بھی آگے سے ریسپونس نہ ہے تو اس سیچویشن میں کیا کرنا ہے میں نیچے لنکس جو ہیں دو تین لنکس دے دوں گا آپ کو لنکس وہ مل جائیں گی تو ان پر آپ نے ون بائی ون ٹرائے کرنا ہے لیکن میں پھر سے یہ چیز کہہ دوں کہ میں نے ابھی بھی تک ان لنکس کو یا کسی بھی چیز کو ٹرائے نہیں کیا کیونکہ میرا کبھی بھی ریسٹک نہیں ہوئی یہ میں نے ریسرچ سے کچھ لنکس فائنڈ کی تو آپ ان لنکس پر جا کر فارم سبمٹ کر سکتے ہیں جس میں ایک چیز ایک لنک ہوگی جس میں آپ جو سیکنڈ اپیل کر سکتے ہیں وہ ہوگا جس میں بھی آپ کو اپنے ڈاکویں وغیرہ سبمٹ کرنے ہوگا یا اس لنک پر جیسی آپ جائیں گے سائٹ پر آن لائن کا ایک سپورٹ کا ہوگا جو سپورٹ اگر آپ نے وہاں پر چیک کرنا ہے کہ آن لائن ہو تو ان سے آپ نے رابطہ کرنا ہے وہاں پر می بھی آپ کی ٹکٹ دوبارہ سے کریٹ ہو جائے یا کوئی ایجنٹ آجا آپ کو ریسپونس وغیرہ دے دے یا آپ ڈائریکلی لنکنین سپورٹ پر جو ہے جانا ہے وہاں پر آپ نے سپورٹ کی ٹکٹ کرنی ہے وہاں پر آپ نے ان کو سینریو بتانا ہے کہ میں نے کچھ دن پہ لے دن پہ لے یہ چیزیں سبمٹ کی تھی میرا آکانٹ ریسٹکٹ بغیرہ ہوا تھا یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ لنکنین کی جو سپورٹ کی ایمیل ہے آپ ان پر ایمیل کریں ان کو سارا سیناریو بغیرہ جو ہے وہ بتا دیں کہ کیا سین ہے کیا پرابلم تھی کیا آپ نے ایکشنس لیے وہ سارا سین مطلب کیسے بھی آپ نے ان کو جو ہے پانچ یا چھے دن بعد دوبارہ سے مطلب ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے تو یہ تو ساری چیزیں تھی کہ ٹیمپرلی ریسٹکشن میں یا اگر آپ اہلی دفعہ کر رہے ہیں یا آپ دوسری دفعہ آپ کا ٹیمپرلی ریسٹکٹ ہو رہے ہیں یا تیسری دفعہ آپ آپ اپیل کر رہے ہیں دو بار اپیل کر رہے ہیں لیکن جب آپ کا اکاؤنٹ تین یا چار بار ٹیمپرلی ریسٹکٹ ہوتا ہے تو لنکنین فائنلی آ کر جب آپ پھر بھی آپ چیزوں کو مطلب کرتے ہیں تو فائنلی آ کر وہ ایک بڑا سٹیپ لیتے ہیں یعنی آپ کا اکاؤنٹ پرمنینٹ رسٹکٹ کر دیتے ہیں تو میں نے اپنی پچھلی کافی ساری ویڈیوز میں بھی یہ چیز بتائی ہوئے کہ جب بھی لنکنین پر مطلب پرمنینٹ رسٹکشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ بین ہو چکا ہے نائنٹی پرسنٹ چانسز ہیں اس کی ڈیٹا اس کا سب کچھ لنکنین نے ڈلیٹ کر دیا ہوگا تو اس کے ریکووری کے بھی چانسز نائنٹی فائیو نائنٹی پرسنٹ کم ہوتے لیکن آپ نے پھر بھی ہمار نہیں آ دیں اور پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ دوسرا آکاؤنٹ کریٹ نہ کریں وہ بھی میریزن بتاؤں گا کہ کس وجہ سے آپ دوسرا آکاؤنٹ کریٹ نہ کریں لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پرمنینٹ رسٹکشن میں آپ نے کیا کرنا ہے تو پرمنینٹ رسٹکشن میں بھی یہی سیم سیناریو آ جاتا ہے کہ آپ نے لنکنین سپورٹ سے راپتہ کرنا ہے اور میں نیچے ایک لنک دے دوں گا جو کہ آپ نے ٹرائے کرنی ہے میں بھی اس سے بھی کام بن جائے لیکن پھر بھی میں یہ کہ دوں کہ وہ بھی میں نے خود کبھی بھی ٹرائے نہیں کی ٹھیک ہے تو آپ ٹرائے کر سکتے ہیں ان پر اور اس کے بعد جو ایک میں نہیں کافی سارے لوگ اس چیز کی بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ٹویٹر یا ایکس جو ابھی پلیئر فارم ہے اس پر جانا ہے اور نیچے میں لنکنین کی پروفائل دے دوں گا تو آپ نے ان کو مینشن کرنا ہے اور پبلکلی ایک ٹویٹ کرنی ہے جس میں آپ نے بتانا ہے مطلب ان کو کریٹر سائز وغیرہ نہیں کرنا آپ نے پہلے سپورٹ ریکیٹ کرنی ہے پھر آپ نے وہاں پر جا کر مطلب تین چار دن بعد اگر ریسپونس نہ آئے سپورٹ سے تو آپ نے وہاں پر جا کر جو ہے نو وہ لنکنین کو مینشن کر کے کہنا ہے کہ میں نے کریٹ کیا تھا مجھے کوئی بھی ریسپونس نہیں آیا وہاں پر آپ نے یہ چیز خیال کرنی ہے اپنی کوئی بھی رابطہ کریں تو آپ نے ان سے ڈی ایم پر رابطہ کر کے ان کو ڈی ایم میں وہ ساری سیچویشن آپ نے ڈیٹیلز وغیرہ بتا دینی ہے کچھ آپ نے بتا دینا ہے تو ہائیلی چانسز ہیں کیونکہ وہ پبلکلی پلیٹ فارم ہے تو آپ کا مطلب جو ایشو ہے وہ ریزول ہو جائے گا اب آپ نے اس میں یہ چیز لازمی خیال رکھنی ہے کہ آپ نے جب بھی لنکنین کا اپنے پرمنٹ رسٹکٹ دے تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے مطلب ایک اگریسیو موڈ میں میں بات کرنی ہے یا آپ نے تھریٹن ان کو کرنا ہے کوئی ایسے دھمکی دینی ہے یا کوئی ایسے سین کنا ہے کہ میری کوئی گلتی نہیں ہے نہیں ایسا کبھی بھی آپ نے کہنا آپ نے پولائٹ رہنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جو اپنی گلتی جو ایڈمٹ کرنی ہے کیونکہ یہ پلیٹ فارمز کبھی بھی اپنی گلتی نائنٹی نائن پرسنٹ چانسز ہیں وہ کبھی بھی اپنی گلتی تسلیم نہیں کریں گے کہ ہماری گلتی کی وجہ سے اپنی گلتی تسلیم کرنی ہے کہ میں نے یہ گلتی کی ہے اور میں انشور کرتا ہوں کہ میں آگئی گلتی نہیں کروں گا اور کچھ دوسری یہ چیزیں بھی آپ نے بتانی ہے کہ میرا اکاونٹ پر اتنی میند کی ہے اتنی ماری کلائنٹ میں اتنا ویلیوبل کسٹمر اور ان کو ایک ریزن دینا ہے کہ کیوں وہ آپ کو آپ کا اکاونٹ مطلب ریٹرن کریں یا آپ یہ ساری چیزیں چیزیں جیپٹی سے بھی وہ ایک میسج کرافٹ کروا سکتے ہیں کوئی ایسلا نہیں ہے لیکن اس میں اپنا ایک ٹچ دے کر آپ نے ایک فیلنگ کے ساتھ وہ میسج سبمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں چانسز ہیں کہ میب بھی آپ کا اکاونٹ ریکاور ہو جائے ٹے پرمنٹ ریسٹکٹڈ والا بھی لیکن میں نے کسی بھی پوسٹ میں ریسرچ اپنی میں کہیں پر بھی نہیں دیکھا کہ کسی کا اکاونٹ ریٹرن ہوا ہو تو میبھی آپ وہ پہلے پرسن بن سکتے ہیں تو آپ کا پرمنٹ ریسٹکٹی بھی لوڈ کر آ جائے اکاونٹ تو اگر آ جائے تو آپ کامنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں اور میں پھر سے فائنل یہی چیز کہوں گا کہ آپ کا اگر ٹیمپرالی ریسٹکٹڈ ہو یا پرمنٹلی ریسٹکٹڈ ہو تو اس کسی بھی سیچویشن میں آپ نے جلدی میں دوسرا اکاونٹ کبھی بھی کرید نہیں کرنا کیونکہ یہ لینکنین کی ترمن کن کنیشن کے مطلب خلاف ہے ان کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس سیچویشن میں کیا ہوتا ہے میں میں آپ کو بتاتا ہوں جب بھی آپ کسی بھی डیوائسے لاغن کرکے بیٹھیں اپنا ایک اکاونٹ تو وہ جو بھی ڈیوائس ہوتی ہے اس کی ایک اپی اڈرس ہوتی ہے تو جب آپ اس اپی اڈرس سے لاغن کرکے ایک اکاونٹ بیٹھیں آپ کا اکاونٹ جب رسٹکٹڈ ہوتا ہے تو وہ اپی اڈرس لنکینین کے الگورتھر میں آرٹومتکلی ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے اس پر یہ جیسے اب دوسرا آکانٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سیچیوشن میں ہوتا ہے کہ آپ کی بینے ایپ ایڈریس Panama بارت ہے تو اس سیچیوشن میں یہ کی بنتا ہے کہ لیکن آپ جیسے ہی دوسرا آکانٹ کرنے کی کوشش کر رہیں گے وہ سیم آی پی ایڈریس ہوگا وہ تو اس کا پی ایلگوریم جوہی نوٹس کرے گا وہ دوسرا ایک ہم آپ کو صلوات کر سکتا ہے یا وہ جاتا ہے ہو جائے میں میں نے کافی کافی سارے لوگوں کے یہ کام میند سے کافی سارے لوگوں کے یہ شکایات کی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوسرا اکاؤنٹ کیا پھر بھی ہماره آکاؤنٹ جو ایر اسٹریٹڈے ہو ہوئی آنے تیس آئیت کے کہا یقین آپ exists تو اس سارے سین میں اگر آپ کا ٹیمپورالی اکاؤنٹ ریسٹرکٹڈ ہے یا پرمنٹ ہے تو اس سارے سین میں میں جو ازیم کر رہا ہوں کہ اگر آپ سیکنڈ یا تھرڈ ٹائم اپیل کرتے ہیں یا فائنلی آپ جا کر لنکنین کی ٹوٹر پر آپ جا کر ان سے ریچ آؤٹ کرتے ہیں تو اس میں میں ازیم کر رہا ہوں کہ اتنا ٹائم مطلب دو ہفتے تک لگ سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی لگ جائے یا اس سے کم بھی لگ سکتے ہیں تو دوستو جیسے میں نے وی� چیزیں آپ کو بتائیں لیکن اگر میں کوئی چیز مس کر گیا ہوں یا کوئی چیز میں نہیں صحیح سے بول پایا تو میں آپ کو یا روکیسٹ کروں گا کہ کینڈلی پلیز وہ چیز مجھے آپ کامنن باکس میں بتا دیں تو تاکہ کوئی بھی اگر پرسن ہے تو یا اس کی ہیلپ ہو جائے آپ خود یہ چیز جانتے ہیں اگر آپ نے یہ چیز فیس کیا تو اس میں کتنی ساری پروبلم سوچتی ہیں دیکھو یار ابھی دوپیر کے بارہ بجے گرمی ابھی 38 سے 42 ڈگری کے راؤنڈ ہے اور میں نے ابھی جا کر یہ ویڈیو شوٹنگ کمپلیٹ کیے اور نہ فینان تھا نہ دروازہ نہ کھڑکی کچھ بھی آن نہیں تھا سب کچھ بنتا اور یہاں پر میرے پسینے چھوٹ رہے تھے تو میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ ویڈیو کی جو کوالٹی ہو وہ اچھی ہو آپ کو آواز کے لیے لیا ہے آپ کو پراپرلی میری بات سمجھ آئے یہی چیز بس چاہتا تھا اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد جب آپ میں یوٹیوب کے انیلیٹکس جا کر دیکھتا ہوں تو وہاں پر دیکھتا ہوں کہ 99% جو لوگ میں وہ چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے صرف ایک پرسن جو سبسکرائب کر رہے یعنی کہ مجھے یہ سمجھ جا رہا ہے کہ میں کچھ صحیح نہیں کر رہا تو آپ کا بھائی ہوں اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ کامنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے میں پراپرلی گائیڈ کروں گا یا کوئی سجیشن سے وہ آپ لازمی دے سکتے ہیں کہ ہم یہ سجیشن دینا چاہتے ہیں آپ یہ چیز پر جو ہے کانٹین بنائیں تو میں ریلی آپ ان چیزوں کو اپریشیٹ کروں گا تو مجھے امید ہے آپ اس ویڈیو کا رسپونس اچھا دیں گے اور اگر یہ ویڈیو آپ پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والا ایکن کو لازمی دبا دیں تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر اور گوڈ بائی